وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا پی ٹی آئے پر پابندی اور آرٹیکل چھے کی کارروائی کا معاملہ زیر بحث آنے کا امکان ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئے، آر ایف الوی اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کارروائی کی منظوری لی جائے گی مسلم لگنون کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی مقصود نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی اپیل دائر کر دی کہا تحریک انصاف کو بن مانگے نشستیں دی گئیں، عدالت بارہ جولائے کا فیصلہ واپس لے اپوزیشن کا پارلمنٹ ہاؤس کے باہر علامتی بھوک ہرطالی کیمپ نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا یہ حکومت ڈوب چکی ہے، تمام جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ آزادانہ انتخابات ہوں بیرستر گوھر نے کہا بانی پی ٹی آئے اور کارکنان کی رہائی تک بھوک ہرطالی کیمپ جاری رہے گا شبلی فراز نے کہا نا اہل حکومت نے عوام کو مہنگائی میں جھونگ دیا جمعہ کے بعد ہرطال کا دائرہ پورے ملک تک بڑھائیں گے پیکا ایکٹ پر عمل درامت کا آغاز ہو گیا وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز سیول جج ایسٹ اینڈ ویسٹ کو ٹرائل کا اختیار دے دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی حکومت نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد پیکا ایکٹ کے تحت ٹرائلز کا اختیار دیا اسلام آباد میں ڈجیٹل کرائیم میں گرفتار افراد کا ٹرائل ان عدالتوں میں کیا جائے گا دیکٹری اطلاع پی ٹی آئی رعوف حسن دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے اسلام آباد کی عدالت نے ایف آئی اے کی استعداد منظور کر لی ایف آئی اے نے کہا سوشل میڈیا ڈیوائسز برامت کرنے کے لیے جسمانی ریمانڈ درکار ہے تحریک انصاف کا مرکزی دفتر ایک بار پھر سیل دفتر آتش زدگی سے بچاؤ کے انتظامات نہ ہونے کے باعث سیل کیا گیا کراتی میں ہوتس بے پر سمندر میں نہاتے ہوئے ڈوب کر تین افراد جانبھاگ ڈوبنے والے افراد سمندر پر پکنک منانے آئے تھے سی بیو پر نہاتے ہوئے نوجوان ڈوب کر جانبھاگ ایڈیشنل آئی جی کا نوٹس متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس اے چو کے خلاف کاروائی کا حکم کہا دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر قانونی کاروائی ہوگی شانگلہ میں دریائے سندھ کے قریب چھے لفت کی رسی ٹوٹ گئی چھے لفت میں بچہ فز گیا بچے کو بچانے کے لیے والے دریائے میں ڈوب کر جانبھاگ بچے کو ریسکیو کر لیا گیا دلہ خیبر میں بارشوں نے تباہی مچا دی وادی تیرہ میں سیلابی ریلہ سب کچھ بہا کر لے گیا دکانوں میں پانی داخل گرک میں برساتی نالوں میں تغیانی دریا میں بہ جانے والے پانچ افراد کو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زندہ بچا لیا لاہور گجرات گجناوالہ سیالکوٹ سمیت پنجاب میں بارشیں نشیبی علاقے ڈوبے رہے گجرات میں سڑکیں اور گلیاں تالاب بنی رہی بارش کا پانی گھروں اور مسجد میں داخل گجناوالہ میں گلیاں اور سڑکیں ڈوبی رہی منڈی بہاہدین میں موسیلہ دھار بارش سے گلیاں اور سڑکیں پانی سے بھر گئیں کاموکی میں گلیوں بازاروں میں دس دس فٹ پانی جمع سیالکوٹ میں بھی توفانی بارش دیوار گرنے سے چار افراد زخمی پسرور میں بھی نشیبی علاقے زیر آب آگئے کراچی سکھر حیدر آباد سمیت سندھر میں سکول چودہ آگز تک بند رہیں گے حکومت نے گرمی کی چھٹیوں میں اضافہ کر دیا وزیر تعلیم نے کہا گرمی کی شدت اور شدید بارشوں کے پیشے نظر تاتیلات میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا سندھ میں نیا تعلیمی سال پندرہ آگز سے شروع ہوگا پہریک انصاف نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی اپیل کر دی کہا مریم نواز نے عدلیہ کے خلاف توہین آمیز الفاظ بولے عدلیہ کو دھمکی دی جس کی مضمت کرتے ہیں مریم نواز سمجھتی ہیں پاکستان میں ان کی بادشاہت ہے مریم نواز کے روئیے اور لہجے کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے وزیر اطلاعات عدتارہ نے کہا بانی پی ٹی آئی نے بل آخر سانیہ نو مئے کا اعتراف کر لیا نو مئے کو دو سو سے زائد فوجی تنصیبات اور جی اچ کیو پر حملے کیا گئے زمان پارک دہشت گردوں کا تربیتی ہیڈکوارٹر بنا رہا تحریک انصاف نے ہمیشہ نفرت کی سیاست کی ہے تحریک انصاف کی سیاست ہمیشہ شر پسندی کے اردگرد گھومتی ہے مریم نواز پارٹی نے بانی پی ٹی آئی سے قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا سینیڈر شہری رحمان نے کہا سابق جیمن پی ٹی آئی نے مان لیا کہ احتجاج کی کال انہوں نے دی تھی اعتراف دافی نہیں قوم سے معافی مانگے خورشیر شاہ نے کہا بانی پی ٹی آئی نے ملک میں نفرت اور تشدد کی سیاست کی بنیاد رکھی پی ٹی آئی کو منفی سیاست ترک کر کے مصبت سیاست کا آغاز کرنا چاہیے ملکی ترقی کے لیے سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ضروری ہے پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر پر شاپے اور گرفتاریوں کے خلاف درخواست پر سمع چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ آمیر فاروق نے کہا آپ نے لوگوں کو اٹھا کر دس گھنٹے بعد چھوڑ دیا کیا ثبوت کے بغیر کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں کیا اس دفتر میں موجود ہونا کوئی جرم ہے کل میں سڑک پر جا رہا ہوں تو پولیس مجھے بھی اٹھا کر لے جائے گی ایڈیشنل ایٹرنی جنرل نے کہا مقدمے میں نامعلوم لوگ تھے اس لیے دیگر لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا چیف جسٹس نے کہا بغیر ایف آئی آر حب سے بیجا میں رکھنے کے معاملے پر آرڈر کروں گا ایف آئی آر نے بھیالی شہروں کے پچیس ہزار سے زائد بازاروں کے انکم ٹیکس ریٹ کا اعلان کر دیا چھوٹے دکانداروں سے کم اس کا مہانہ سو روپے انکم ٹیکس لیا جائے گا زیادہ سے زیادہ مہانہ انکم ٹیکس بیس ہزار روپے مقرر سکیم کراچی لاہور اسلام آباد کوئٹا منافس راولپینڈی زہلوں ملتان فیصل آباد لڑکانہ حیدر آباد مردان گوادر شامل ایف بی آر کے مطابق ٹیکس کا تائین علاقے اور دکان کے سائز کے پہت کیا جائے گا وزیراعظم شہباز صریف نے ملکی برامدات کو ساٹھ ہرب ڈالر سالانہ پر پہنچانے کا حدف مقرر کر دیا ایکسپورٹرز کے مسائل کی نشاندہی اور حل کی رپورٹ طلب کہا ملک کی ترقی کے لیے سب کو محنت کرنی ہے ذرعی برامدات میں اضافے کے لیے بہتر کام کیا جائے یورپ پر امریکہ پاکستانی سامان کی ترسیل کا دورانیاں کم کیا جائے سفارت خانے ایکسپورٹرز کی رانوائی میں کردار ادا کریں ملک بھر میں وسیحی برادری کے لیے شادی کے عمر 18 سال مقرر صدر آصف زرداری نے کرسٹن میریج ترمیمی ایکٹ پر دستخط کر دی ہے اس سے قبل مسیحی برادری کے مردوں کے لیے شادی کے عمر 16 خواتین کے لیے 13 سال تھی دن میں آسمانی بجلی گرنے سے بچوں اور خاتون سمیت چار افراد جام بھاک تھر پارکر میں دو بچے اور خاتون چل بسے عمر کوٹ میں بھی شہری آسمانی بجلی کی زد میں آ گیا سندھ کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے کراسی میں مطلع عبرالو محکمہ موسمیات کی ہلکی بارش کی پیش گئی لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا نشے بھی علاقوں میں پانی جمع رہا کرتبہ چوک میں عابد مارکٹ کے سامنے سڑک زیریاب رہی وارس روڈ پر بھی بارش کا پانی جمع ہوا شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گلشن اداوی میں سب سے زیادہ 47 میلی میٹر بارش ریکارڈ وزیر اعلیٰ پنجاب کی انتظامیہ اور واسا حکام کو فیلڈ میں رہنے کی ہی دائر اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گرہ چمہ کے ساتھ نوصلہ دار بارش گرمی کی شدت میں کمی دعول پنڈی میں بھی بادل جم کر برسے نشے بھی علاقے زیریاب گلیاں تالا بن گئے گھروں اور دکانوں میں پانی داخل مہت میں موسمیات کی مزید بارش کی پیش گئی مصطفی نواز کھوکر نے کہا ملک کی آبادی کا بڑا حصہ معاشی استحصال کا شکار ہے سیاسی انتشار کی وجہ سے ملکی مسائل کا حل نہیں نکل پا رہا حکومتوں کا کام دل بڑا کر کے مذاکرات کے لیے ہاتھ بڑھانا ہوتا ہے حکومت مذاکرات کا ماحول پیدا کرتی ہے پروگرام فیصلہ آپ کا میں مزید کہا نومائی واقعات میں ملوث افراد کو سزا دی جانی چاہیے حیدر پختنخواہ حکومت نے وفاقی حکومت کی طرز پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کر دیا گریٹ سولہ تک سرکاری ملازمین کی تنخواہیں پچیس فیصد بڑھا دی گریٹ سترہ سے بائیس تک ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کیا گیا اطلاع جولائی کی تنخواہوں اور پینشن سے ہوگا پنجاب حکومت کی ڈیوٹی کمیشنر کمیشنرز اور سیکٹریز کے مالیاتی اختیارات بڑھانی کی منظوری ہیلتھ ٹرانسپورٹ سمیت مختلف شعبوں میں بھرتیوں کی بھی منظوری پنجاب آرکیٹیکچرل ڈیپارٹمنٹ کے ملازمین کو آلاؤنس ملے گا موڈل بازار ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ رائیڈرز کے لیے بائیکس خریداری کی بھی منظوری ملتان انسیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز کے لیے گرانٹ میں اضافہ ناب ترمیمی بل کی منظوری مؤخر وزیر قانون آزم نظیر تارہ نے قائمہ کمیٹی میں بل مؤخر کرنے کی درخواست تھی لطیف خوصہ نے کہا مجھے یقین ہے وزیر قانون بل کو سپورٹ نہیں کریں گے وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا تھوڑی خدا خوفی کریں جسٹس تاریخ محمود جانگیری نے کہا تمام جزوں کو حلف کے مطابق فیصلے کرنے شاہی ہیں انصاف کی فراہمی ہمارا فرض ہے اگر دنیا کی عدالت میں ہم انصاف نہیں کریں گے تو اللہ کی عدالت موجود ہے اسلام آباد بار کی تقریب سے خطاب میں مزید کہا کوشش ہوتی ہے کیسز میں جلد جلد فیصلہ ہو تاکہ انصاف مل سکے وقلہ اچھی معابنت کریں تو کیسز نمٹانے میں آسانی ہوتی ہے بنو جرگے کا 24 گھنٹے میں صوبہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گناپور کی جرگہ راکین کو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانے کی یقین دھیانی وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ہونے والے جرگے میں جرگہ راکین کی وزیر اعلیٰ اور حکام سے سولہ نکاتی ایجنڈے پر بات چیت گوونر فیضر کریم کنڈی نے کہا خیبر پختونخواہ میں قیام امن کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی صوبائی حکومت کو کئی بار کہا کہ پر امن امن و امان کی صورتحال خراب ہے خیبر پختونخواہ حکومت کی مجربانہ خاموشی سوال یا نشان ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے میں قیام امن کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے قیام امن پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے پی آئی اے کی نچکاری ستمبر تک موخر ذرائع کے مطابق تازہ آڈٹ ریپورٹ آنے کی وجہ سے بولی موخر کی گئی بولی دہندگان نے بزنس موڈل جمع کروانے کے لیے مزید وقت مانگ لیا پی آئی اے خریدنے میں چھے بزنس گروپس دلچسپی ظاہر کر چکے ہیں اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکٹری جنرل کا قلمدان آئندہ پین سال کے لیے پاکستان کو مل گیا پاکستان کے سابق سیکٹری خارجہ اصد مجید خان اقتصادی تعاون تنظیم کے نئے سیکٹری جنرل ہوں گے حضیر اطلاع پنجاب ازما بخاری نے کہا دیجٹل دہشتگرد کون ہیں پوری قوم جان چکی ہے نوجوان نسل کو اداروں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے عوام اپنی اصل دشمنوں کو پہنچانے اڈیارہ جیل کا قیدی اور اس کی جماعت پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم ورحمان نے کہا انتخابات کے معاملے میں درستگی کی ضرورت ہے سپریم کورٹ پورے معاملے کو دیکھے سپریم جنرلیشل کانسل تمام حلقوں کا معاینہ کرے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے شاہی ہیں مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن ناکام ثابت ہو گیا الیکشن کمیشن کو اب ہماری جہان چھوڑ دینی چاہیے تاظر ایکس سروسمن سوسائٹی لیفٹنن جنرل ریٹائیڈ عبدالقیون نے کہا عظم استحکام کے خیراب صوبائی اسمبلی میں قراردات کی منظوری افسوسناک ہے عملی دہشتگردی اور ڈیجیٹل دہشتگردی کے درمیان گٹ جوڑ ہے نو مائی کے واقعات میں ملوث لوگ دہشتگرد ہیں پی ٹی آئے پر مکمل طور پر پابندی لگنی شاہی ہے خوزیر خزانہ سے عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کے نمائندگان کی ملاقات فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ پر فیصلہ کرنے کے لیے مزید ڈیٹا مانگ لیا مولیز کے نمائندگان کو بھی آئی ایم ایف معایدے سے آگاہ کیا گیا محمد عورنگزیب نے کہا پہلی بار ڈیڑھ لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لائے گیا حکومت دو سال میں جی ڈی پی میں ٹیکسوں کے تناسب میں تین فیصد اضافہ کرے گی موسیقی موسیقی ایک شخص نے اڈیالا جیل کے گیٹ سے گاڑی ٹکرا دی کار سوار شخص بیریئر توڑ کر گیٹ نمبر پانچ تک پہنچا پولیس نے کار سوار کو گرفتار کر لیا مقدمہ درش گاڑی ضبط کر لی گئی موسیقی کراسی میں ناظرن بائی پاس پر تیز رفتار ٹرک ڈمبر سے جا ٹکرایا حادثے میں ٹرک میں سوار باپ اور بیٹا جاں بھاگ موسیقی 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 موسیقی